اسلام علیکم دوستوں زکی گھوٹ فارم میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نیو ویڈیو لے کر حاضر ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں تاکہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے دوستوں بکری پالن میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کس نسل کی بکری پالی جائے کہ ہمیں دودھ بھی ملے اور اس کے بچے بھی ہائٹیڈ اور بڑے تیار ہوں تو اس کے لیے آپ بیٹل بکری کا چوناؤں کریں بیٹل بکری کے بچے بہت ہائٹیڈ بھی ہوتے ہیں اور اس کی بکری دودھ بھی زیادہ دیتی ہے یہ دیکھئے ہمارے یہاں کا یہ بیٹل بریڈر ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور ہائٹیڈ بریڈر ہے یہ دیکھئے اور میں اپنے یہاں کا بکرا بھی دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے ہمارے یہاں کی بکری ہے ماشاءاللہ بیٹل یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہمارے یہاں کی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلر میں بکری ہے اور میں آپ لوگوں کو اور بھی اپنے یہاں کی بکریاں دکھا رہا ہوں اپنا بکرا بھی بیٹل دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ہمارے یہاں کا بیٹل بکرا ہے ماشاءاللہ اس کی ہائٹ دیکھئے 42 اس کی ہائٹ ہے لگ بھگ 100 کےجی اس کا باڈی ویٹ ہے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت بیٹل ہے یہ دیکھئے تو اب بکری پالن میں بیٹل بکری کا چونہ جب کرتے ہیں تو بیٹل بکری نارمل طور کی اگر بیٹل بکری ہے تو وہ بھی دو سے ڈھائی لٹر دودھ دیتی ہے اگر بیٹل بکری اچھے نسل کی ہے تو وہ سمجھئے کہ چار سے ساڑھے چار لٹر اچھے خوراک پر دودھ دیتی ہے پہلے ہم لوگوں سے کوئی کہتا تھا کہ ہماری بکری دیڑھ سے دو لٹر دودھ دیتی ہے تو ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ بکری اتنا سارا دودھ کیسے دے پائے گی لیکن جب سے ہم لوگوں نے بیٹل بکری کا چونہ کیا ہے بکری پالن میں تب سے ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نہیں سب سے زیادہ اگر کوئی بکری دودھ دیتی ہے تو وہ بیٹل بکری ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بیٹل بکری سال میں دو بار بچے دیتی ہے اور اس کے بچے بھی بہت اچھے گروتھ والے ہوتے ہیں دودھ زیادہ ہونے کے وجہ سے ان کے بچے اچھے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری بیٹل بکری ہے یہ ساڑھے چار کیلو تک ہمارے ہاں دودھ دی ہے فیلال یہ پرگنٹ ہے اس کے بعد بھی اچھا دودھ دیتی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ یہ دیکھیں ہمارا بکرا دوستوں اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ دوستوں